ناظرین آدھاب تعدہ خبر میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آفرین آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز ور خوراکہ شعبہ آنے والے دنوں میں دنیا پر راج کرے گا رویندر بھارتی میں مناقضہ اجلاس سے ریاستی وجہ نرنچن ریٹی کا خطاب ملک میں اسی اور اسٹی طبقات کی پسماندگی اصل ذمہ دار کانگریس ہے کہ سی آر خبائلیوں کی طرف کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں ریاستی وجہ ستیوتی راٹر کا میڈیا سے خطاب ہیڈرباد رنرز کے زیرہ احتمام سالانہ مراتھن کا انہی خاطر مراتھن کے بارویں ایڈیشن کو سی وی آنند اور ہاپ مراتھن کو رونالڈوز نے دکھائی چھنڈی ظلے مدک میں تینوے کی مشتبہ نقل و حرکت سے مقامی عبام خوفہ حراس محکمہ جنگلات کو حدیداروں کی رات کے پاکت باہر نکلنے سے عبام سے نہ نکلنے کی عبادتی سب کی کوششوں سے چندرائن تری کو ملی کامیابی جی ٹوینٹی ملک کی صلاحیت کا گواہ بننے جا رہا ہیں مہانہ من کی بات پروگرام سے وزرعظم مودی کا خطاب خرگن ساگر میں دلت نوجوانوں کے قتل پر بی جے پی پر بولا حملہ کہاں بی جے پی نے مدیہ پردیش کو دلت مظالم کی تجربے کا بنا دیا پنگول میں پٹاخہ فیکٹری میں دھماگہ دھماکوں سے سات افراد اچھلس کر حلاق دیگر زخمی آسٹریلیا میں امریکی میرینس کو لے جانے والا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ حدیثے کے بعد تین کے لاپتہ ہونے کی تلا اور اب خبر تفصیل سے وزیر زیرات ایس نیرنجن نیڈینی کہا کہ خوراک کا شبہ آنے والے دنوں میں دنیا پر راج کرے گا انہوں نے کہا کہ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے پیشے بدلے ہیں لیکن صرف ایک چیز ہے جو تخلیخ میں نہیں بدلی وہ زیرات ہیں انہوں نے انکشاف کیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی بھی بھر جائے خوراک صرف زیرات کے ذریعے ہی ملتی ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے ریاستی وزیر نیرنجن ریڈی ہیدرباد کی رویندر بھارتی میں منقضہ ایک پروگرام میں مہمانے خصوصی شرکت کر کے اس موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ زرائی شعبے میں کیمیکل کا استعمال بڑھ گیا ہے اور یہ تباہی کا باعث بن رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم قدرتی دکھاؤں کا استعمال بڑھائیں اور کھانے میں توازن برخرا رکھیں تو بہترین صحت ممکن ہے ریاستی وزیر نیرنجن ریڈی نے انکشاف کیا کہ مستقبل میں دنیا کی غزائی ضروریات کو پورا کرنے کی طاقت صرف ہندوستان کے پاس ہے انہوں نے کہا کہ زیرات کو جدید سنت کے طور پر پروان چڑھانے کے لیے زرائی حامی پالیسیاں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ جس صورتحال سے کسان اپنا سر نہیں اٹھا سکتا تھا وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں وہ فخر سے کہہ سکتا ہے کہ وہ تلنگانہ کا کسان ہیں انہوں نے بعض افراد کی جانب سے ریتو بندو اسکیم سمتالیہ گمراہ کون تشیر کرنے پر اپنی شدید عمل کا اظہار بھی گیا انہوں نے بعض اپنی شدید عمل کا اظہار بھی گیا ہے انہوں نے بعض اپنی شدید عمل کا اظہار بھی گیا ہے جہاں نے بعض اپنی شدید عمل کا اظہار بھی گیا ہے موسیقی وزیر خبائلی بہبوت ستیوتی راتھو نے کہا کہ کانگریس پارٹی ہی ملک میں اسی اور اسٹی کے پیچھے رہنے کی وجہ ہے کانگریس خائدین نے جھوٹا ڈیکلیریشن کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ عوام ان کے اعلان پر یقین نہیں کر سکی ریاستی وزیر ستیوتی راتھو نے اسمبلی میں بی آر ایس ایل پی آفیس میں میڈیا سے بات کیا انہوں نے کہا کہ کانگریس ڈیکلیریشن کے نام پر ان کی پارٹی کا اجلاس کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کے سیار قبائلیوں کی ترخی کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں کے سیار نے ہمارے گھر میں ہماری بادشاہت کا خواب شرمندہ تعابر کیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس ڈیکلیریشن کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس ڈیکلیریشن کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس ڈیکلیریشن کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس ڈیکلیریشن کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں ہی ہیڈر باد رنرز کے زیر احتمام سالانہ مراتھن مناخت کی گئی یہ مراتن کے بارویں ایڈیشن کو ہیدرباد پولیس کی کمیشنر سیوی آنند اور ہاف مراتن کو جیچ ایم سی کمیشنر رونالڈوز نے جھنڈی دکھار کر بانا کیا اکیس ہزار رنرز نے ایک اس میں حصہ لیا جو تقریباً تیس ریاستوں اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے کمیشنر پولیس سیوی آنند نے کہا کہ دورنا سہت مند طرز زندگی میں کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہیدرباد مراتن کو بینلوخامی سطح پر پہچان حاصل ہے ہر سال محکمہ پولیس کی جانب سے یہ دور مناخت کی جاتی ہے اس موقع پر کمیشنر جی ایچ ایم سی رونالڈوز نے کہا کہ مراتن ہیدرباد کی شبیہ کو بڑھانے میں کافی مددکار ثابت ہوگی زلے مددک کے چٹلا تیمائی پلی گاؤں میں تیندوے کی مشتبہ نقل و حرکت سے مقامی آبا میں خوف احراس پایا جاتا ہے اس تیندوے نے ذریقہ کھیت میں بچڑے پر حملہ کر دیا اس کسان ایم کرشنا نے کھیت میں واقع ایک شیڈ میں اس بچڑے کو باندھا تھا تاہم جب وہ اتوار کی صبح واپس ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ بچڑا ہلاک ہو گیا ہے کرشنا نے اس بات کی تلہ مہاکمہ جنگلات کے عہدداروں کو دی جس کے بعد مہاکمہ جنگلات کے عہدداروں وہاں پہنچے انہوں نے کسان سے خواہش کی ہے کہ وہ کھیتوں میں تنہا نہ جائیں اس واقعی تلہ کے ساتھ ہی کسان اور مقامی افراد کی بڑی تعداد وہاں پہنچ گئی یہ گاؤں جنگل کے خریب ہے اور عہدداروں نے کسان سے خواہش کی ہے کہ وہ رات کے اوقات میں کھیت یا پھر جنگل کے علاقے میں نہ جائیں ضبط شدہ منشیات مکان میں رکھنے پر سائیبر کرائم کے سب انسپیکٹر کو پولیس نے گرفتار کیا راجندر نامی یہ سب انسپیکٹر سائیبر کرائم کیس کے سلسلے میں حال ہی میں مہاراشتہ گیا ہوا تھا جس نے بعض افراد کو پکڑا ان افراد کی مکانات کی تلاشی کے دوران اسے منشیات ملی جو اس نے اپنے پاس رکھ لی ضبط شدہ مال کے بارے میں عالی اہدداروں کے سامنے انکشاف کے برخلاف اس نے مال کو اپنے مکان میں رکھ لیا اس معاملے کے بارے میں پتا چلنے پر جانچ احکام جاری کیے گئے اور سب انسپیکٹر کے خلاف معاملہ دچ کر لیا گیا جو اس واقعے کے بعد سے مفرور بتایا جاتا ہے اس کو گدشتہ روز پکڑ لیا گیا اور رائد درگم پولیس نے اس کے مکان سے منشیات ضبط کر لیا اس سب انسپیکٹر کو رمانڈ کر دیا گیا خبل عزی اے سی بی نے رشوت معاملے میں اس سب انسپیکٹر کو پکڑا تھا ایمبولنس کی نام پہنچنے پر ایمبولنس کے عملے نے تقریباً تین کلومیٹر پیدل چل کر حاملہ خاتون کی زجگی کی یہ واقعہ اندرپردیش کے زلے اللوری سیطہ راہ ماراجو میں پیش آیا تفصیلات کے مطابع زلے کے لوگا ساری پٹو میں کلاوتی نامی حاملہ خاتون کو پیٹ میں درد ہوا تھا جس پر اس کے رشتداروں نے ایک سو آٹھ ایمبولنس کو فون کیا تھا تاہم ایمبولنس کو شہر سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر اکنا پڑا کیونکہ گاڑی کے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا ایک سو آٹھ کے عملے نے تین کلومیٹر پیدل چل کر خاتون کی کامیابی کے ساتھ زجگی کروائی زچہ اور بچہ کی حالت مستقم ہے بعد ازاں ان کو ایک آرزی ڈولی میں ڈال کر ایمبولنس میں لے جائے گیا وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ چندرین تری کی کامیابی ملک کے اجتماعی کامیابی ہے اور ملک کو یہ کامیابی سب کی کوششوں سے حاصل ہوئی ہے موڈی نے اتوار کو آل انڈیا ریڈیو پر نشن ہونے والے اپنے ماہانہ پروگرام من کی بات کی ایک سو چارویں ایڈیشن میں کہا کہ چندرین تری کی کامیابی نے ملک کا سرفخر سے بلند کیا ہے اور اس کامیابی نے تیوہار میں کئی گناہ اضافہ بھی کیا ہے اس لیے مہیم کی کامیابی جتنی تاریف کی جائے کم ہیں انہوں نے کہا کہ مشن چندرین تری نئے ہندوستان کی شناخ بنا ہے ہم چاند تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے کیونکہ آج ہمارے خواب پورے ہوئے ہیں اور ہماری کوششیں بھی بڑی ہیں چندرین تری کی کامیابی میں ہمارے سانگدانوں کے ساتھ ساتھ دگر شعبوں میں بھی حیم کردار عطا کیا ہے موڈی نے شاعرانہ انداز میں کہا 23 اگسٹ کو ہندوستان اور ہندوستان کے چندرین مشن نے ثابت کر دیا کہ عظم کے کچھ سورت جانچ پر بھی تلو ہوتے ہیں مشن چندرین نئے ہندوستان کے اس جذبے کی علامت بن گیا ہے جو ہر قیمت پر جیتنا چاہتا ہے اور ہر قیمت پر جیتانا بھی جانتا ہے ہندوستان کا مشن چندرین تری ناری شکتی کی بھی زندہ مثال ہے اس پورے مشن میں بہت سی خواتین سانگدان اور انجنئرز براہ راست شامل رہے ہیں انہوں نے مختلف سسٹمز کے پروجیکٹ ڈیریکٹر پروجیکٹ مینجر جیسی کئی اہم ذمہ داریاں نبھائی ہیں ہندوستان کے بیٹیاں اب لا محدود خلا میں کو بھی چالنج کر رہی ہیں یہ دوران وزیعظم نے اپنی ایک نظم بھی سنائی انہوں نے کہا کہ آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے اپنی ایک قرآنی نظم کی چند سطرے یاد آ رہی ہیں یعنی مہا شیو کا مہینہ اتصو اور اولاس کا مہینہ چندریان کی سفلتہ نے اتصو کے اس ماہور کو کئی گناہ بڑھا دیا ہے چندریان کو چندرمہ پر پہنچے تین دن سے زیادہ کا سمیہ ہو رہا ہے یہ سفلتہ اتنی بڑی ہے کہ اس کی جتنی چرچہ کی جائیں وہ کم ہے جب آج آپ سے بات کر رہا ہوں دیکھ پرانی میری کبیتہ کی کچھ پنگتیاں یاد آ رہی ہیں آسمان میں سر اٹھا کر گھنے بادلوں کو چیر کر روشنی کا سنکل پھلے ابھی تو سورج یوگا ہے درڑ نشچے کے ساتھ چل کر ہر مشکل کو پار کر گھور اندھیرے کو مٹانے ابھی تو سورج یوگا ہے آسمان میں سر اٹھا کر گھنے بادلوں کو چیر کر ابھی تو سورج یوگا ہے میرے پریبار جن 23 اگست کو بھارت نے اور بھارت کے چندریان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سنکلپ کے کچھ سورج چاند پر بھی اُگتے ہیں میشن چندریان نئے بھارت کے اسپیریٹ کا پرتک بن گیا ہے جو ہر حال میں جیتنا چاہتا ہے اور ہر حال میں جیتنا جانتا بھی ہے ساتھیوں اس میشن کا ایک پکش ایسا بھی رہا جس کی آج میں آپ سب کے ساتھ ویشیز طور پر چرچہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا اس بار میں نے لال کے لئے سے کہا ہے کہ ہمیں ویمن لیڈ ڈیولیمنٹ کو راشتریہ چریتر کے روپ میں سسکت کرنا ہے جہاں مہلا شکتی کا سامرث جڑ جاتا ہے وہاں اسمبھو کو بھی سمبھو بنایا جا سکتا ہے بھارت کا میشن چندریان ناری شکتی کا بھی جیونت اُدہارن ہے اس پورے میشن میں اُنے کو ویمن سائنٹسٹ اور انجینئرز سیدھے طور پر جڑی رہی ہیں انہوں نے الگ الگ سسٹیمز کے پروجیک ڈائریکٹر پروجیک ڈائریکٹر پروجیک مینیجر ایسے کئی اہم جمعیداریاں سمبھالی ہیں بھارت کی بیٹیاں اب اننت سمجھے جانے والے انترکش کو بھی چناؤتی دے رہی ہیں کسی دیش کی بیٹیاں جب اتنی آکانکشی ہو جائے تو اسے اس دیش کو دکھسید بننے سے بھلا کون روک سکتا ہے وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کہ لیڈر سمیٹ کے لیے ہندوستان پوری طرح سے تیار ہے اور سپٹیمر کا مہینہ ملک کے استطاعت کا گواہ بننے جا رہا ہیں اتوار کو آل انڈیا ریڈیو پر نشر ہونے والے اپنے ماہانہ پروگرام من کی بات کے ایک سو چارویں ایبیسوٹ میں مسٹر موڈی نے کہا کہ سپٹیمر کا مہینہ ہندوستان کا گواہ بننے جا رہا ہیں اگلے ماہ مناقض ہونے والے جی ٹوینٹی لیڈروں کی چوٹی کانفرنس کے لیے ہندوستان پوری طرح تیار ہے اس سقریب میں شرکت کے لیے چالیس ممالک کے سربراہن مملکت اور کئی عالمی تنظیمیں درالحکومت دہلی آ رہی ہیں جی ٹوینٹی سربراہ اجلاس کی تاریخ میں اب تک کی سب سے بڑی شرکت ہوگی اپنی صدارت کے دوران ہندوستان نے جی ٹوینٹی کو زیادہ جامع فورم بنایا ہے ہندوستان کی دعوت پر ہی آفریقی یونین بھی جی ٹوینٹی سے جڑی اور آفریقہ کے لوگوں کی آواز دنیا کے اہم پلیٹ فارم تک پہنچی انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال بولی میں ہندوستان کو جی ٹوینٹی کی صدارت ملنے کے بعد سے اب تک اتنا کچھ ہوا ہے جو ہمیں فخر سے بھر دیتے ہیں دہلی میں بڑے بڑے پروگراموں کی روایت سے ہٹ کر ہم اسے ملک کے مختلف شہروں میں لے جائیں گے ملک کے ساتھ شہروں میں اسے مطالق تقریباً دو سو اجلاس مناخت کیے گئے جی ٹوینٹی کے مندوبین جہاں سے جہاں بھی گئے عوام کے جانب سے ان کا پرتا پاک استحفال کیا گیا یہ مندوبین ہمارے ملک کے تنوں اور ہماری متحرک جمہوریہ سے بہت متاثر ہیں اور انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ہندوستان میں بہت سے امکانات ہیں کانگریس کے صدر ملکاجن خرگی نے مدیہ پردیش کے ساغر میں ایک دلیت نوجوان کا پیٹ پیٹ کر ختل کر دینے کی معاملے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے ریاست کو دلیت مدالم کی تجربے کا بنا دیا ہے مسٹر خرگی نے ٹوئٹ کیا مدیہ پردیش کے ساغر زلے میں ایک دلیت نوجوان کو پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا گنڈوں نے اس کی ماں کو تک بھی نہیں بخشا ساغر میں سنت روی داس مندر بنانے کا ڈراما کرنے والے وزیعظم جی مدیہ پردیش میں مستسل ہو رہے ہیں دلیت اور خبائلی ظلم اور نائنصافی پر چون تک نہیں کر رہے ہیں مدیہ پردیش کے وزیعظم صرف کیامرے کے سامنے غریبوں کے پاؤنڈ دھو کر اپنا جرم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں بی جے پی کے دارالحکومت والے مدیہ پردیش میں دلیتوں کے خلاف جرائم کی شراغ سب سے زیادہ ہے اور یہ قومی عوصت سے تین گناہ ہیں موڈی جی اس بار مدیہ پردیش کے لوگ بی جے پی کے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں آپ کو سماج کے محروم اور استحصال زیادہ طبقات کو تڑپانے اور ترسانے کا جواب کچھ مہینوں بعد مل جائے گا بی جے پی کی رخصتی یقینی ہے کانگریس کے سینئر لیڈر ڈگوی جے سنگھ نے بھی مدیہ پردیش کے ساگر زلے میں ایک دلت نوجوان کے ختل کے معاملے پر بی جے پی پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ درج فیرس ذاتوں اور درج فیرس خبائل سے تعلق رکھنے والے غریب لوگوں پر بی جے پی کے مظالم بڑھ رہے ہیں سننتر روی داس مہاراج کا مندر بنانے سے ان غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہیں حقوق دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ وہ خود رکشہ بندن پر متاثر خاندان سے ملنے جائیں گے ساگر زلے کے کھرائی تھانہ علاقے میں واقعے گاؤں بردوائیہ نوگرہ سے میں چوبیس اگست کی رات ایک نوجوان نتن کو ملزمان نے پیٹ پیٹ کر حالہ کر دیا تھا واقعے کے دوران بیٹے کو بچانے آئی ماں کو بھی ملزمان نے تشدد کا نشانہ بنیا خاتون کو تشویشناک حالت میں ہاؤسپل داخل کروایا گیا سکیم کے گورنر لکشمن پرسات آچاریا نے یہاں گورنر ہاؤز میں جلو وطنی طببتی پارلیمنٹ کے تین ارکان سے ملاخات کی آچاریا نے ہندوستان میں طببتی لوگوں کے فلا و بہبود کے تائیں ہندوستان کے ذمہ داری کو جاگر کیا اور ان کے لئے نئے خواہشات کا اظہار کیا خبلی انزی طببتی ارکان پارلیمنٹ نے چونسٹھ سال سے زیادہ عرصے سے طببتی برادری کو دی جانے والی غیر متزازل حمایت کے لئے مرکزی حکومت کا شکریہ دا کیا انہوں نے اپنی ثقافت اور تاریخ کے تحفظ پر تبادل خیال کیا ہماچل پردیش کے شاہ پور سے احملے کوول سنگھ پتھانیا نے چیف منسٹر رلی پانڈ میں دو لاکھ چودہ ہزار تین سو روپیے کا عطیہ دیا پتھانیا نے اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے وزیالہ کو ایک خط بھی پیش کیا ہے جس میں انہوں نے شاہ پور نگر پنچائت کی مجموعی ترخی کے لیے مناسب اخدمات کرنے اور پراپٹی ٹیکس میں جھوٹ دینے کا بھی مطالبہ دیا ہے انہوں نے یہ مزید کہا کہ وزیالہ سکویندر سنگھ سکو کی خیادت میں حکومت ماجل پردیش کے لوگوں بالخصوص متاثرین کی باحالی کو یقینی بنانے کی راحت اور باحالی اور ترخی کے حدف کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے مقربی بنگال کے شمالی چوبیس پرگنا زلے کے دت پکور میں اتوار کو پٹاخی کی ایک غیر خانونی فیکٹری میں دھماکہ میں کم سے کم سات افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے جبکہ کچھ دیگر جھلس گئے ہیں سرکاری جرائع کے مطابق دھماکہ صبح تقریبا دس بجے دن پورکور تھانہ علاقے کے تحت نیل گنج مشپول کے رہائشی علاقے میں ہوا ہیں انہوں نے بتایا کہ فائر بگٹ کے عملے نے جائے واقع پر پہنچ کر آگ پر خواب ہو پایا آسٹریلیا میں تقریبا بیس امریکی میرینرز کو لے جانے والے وی ٹوینٹی ٹو سپری فوجی ہیلیکاپٹر شمالی آسٹریلی آئی شہر ڈران کے ساحل پر ایک فوجی مشک کے دوران گر کر تباہ ہو گیا اسکائن نیوز آسٹریلیا نے اعتبار کو حوالے سے اطلاع دی ہے براڈکاسٹر کے مطابق ہیلیکاپٹر کا حادثہ سا دیڑ بجے جی ایم ٹی پر میل ویل آئی لینڈ کے خریب پیش آیا حادثے کے بعد کچھ میرینرز کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فوجی مشکوں میں امریکہ آسٹریلیا انڈونیشیا فلپین اور تیمور لسٹے کی افواد شامل ہیں حادثے کی بچہ مشکی معتل کر دیا گیا ہے یو ایس ملٹی نے حادثے میں تین میرینرز کے ہلاک ہونے اور دیگر پانچ میرینرز ہاسپٹل میں علاج رہنے کی تصدیف کی ہے اختتام سے خبل ایک نظر ہے ڈلائنز پر خوراک کا شعبہ آنے والے دنوں میں دنیا کے لیے راج کرے گا دروندر فارتی میں مراقضہ اجلاع سے ریاستی بلجی نیرنجنٹریڈی کا حدار ملک میں سی اے اور ایس ٹی طبقات کے پسماندگی اصل ذمہ دار کانگریس ہے اے سی آر خبائلیوں کی ترقیقے لیے سخت محنت کر رہے ہیں ریاستی بلجی ستیوطی راٹور کا میڈیا سے خطار ہیڈربار رنرز کے ذریعے احتمام سالانہ مراتن کا انخاط مراتن کے بارویں ایڈیشن کو سیڈی آرن اور ہاپ مراتن کو رونالڈ روز نے دکھائی جھنڈی ذلے مدت میں تینوے کی مجتبہ نقل و حرکت سے مقامی عوام خوفہ حراس محکمانگ جرنات کی عوضی داروں کی رات کے وقت باہر نہ نکلنے کی عوام سر پی سب کی کوششوں سے چندرین ٹری کو ملی کامیابی جی ٹوئنٹی ملک کی صلاحیت کا گواہ بننے جا رہا ہیں مہانہ من کی بات پروگرام سے وزرعظم موڈی کا خطاب ہرگین ساغر میں دلت نوجوانوں کی ختل پر بی جے پی پر بولا حملہ کہاں بی جے پی نے مدی پردیش کو دلت مدال ان کی تجربے کہاں بنا دیا رہی بنگول میں پٹاخا پیکٹری میں دھماک دھماک وں سے ساتھ افراد جلز کر حلاق دیگر زفن آسٹریلیا میں امریکی میرینرز کو لے جانے والا ہیلیکوپٹر گی کر تباہ حادثے کے بعد تین کے لاپتہ ہونے کی تلا تادہ خبر میں فیلحال اتنا ہی دیگر اپ ڈیٹس اور پروگرام کے لئے جڑے رہی ہے ٹی ٹی وی کے ساتھ موسیقی موسیقی